نمسکار دوستوں میں آپ کا دوست سنو سرما اس وقت موجود ہوں ایل ناواد کے سرکاری اسپیٹل کے اندر میرے آنے کا قارن یہ ہے کیونکہ پانچ ورسیے لڑکے کے ساتھ دوس کرم کیا جاتا ہے اتیتار کیا جاتا ہے بلاف حسلہ کر گھر سے بار نکالا جاتا ہے اور دوس کرم کیا جاتا ہے گاؤں کے ہی نیملہ گاؤں کے پندرہ سے سولہ ورسیے لڑکے کے دوارہ جانتے ہیں پوری کانی کیا ہے واقعہ نمسکار جی پوری کانی کیا ہے جی بتائیں دنیاں آگے بھی میں گیا جی مندر میں رامدیو جی گا رامدیو جی گا مندر گا ماں جاگے جی ان دس رپیان لالچ دے گے بچھوروں لے گی گیا جی چپال میں میری ساگا بلدکار کریا جی گلد کام کریا ہے اور میں چکیوں جد اوپرا کر دیکھوں تو انہ چیک ماری تو میرو بان جو خود انہ چگیے لے گے گریا ہے اس طرح کی جو کاروائی کرتے ہیں ان کے خلاب کیا کاروائی ہونی چاہیے سکت سکت کاروائی ہونی چاہیے اور پلس پرشاہشن ہے اس نے بہت ساتھ دیا گریب گا اور سکت سکت کاروائی ہونی چاہیے جو ایسا کام کرے ہیں جو چوری جاری کرتے ہیں اس کے لئے سکت سکت کاروائی ہونی چاہیے تو اس ماملے کا تورنت پرباو سے سنگیان لیتے ہوئے بھیم آرمی کی ٹیم ہے وہ بھی موکے پر پہنچ گئی تھی انہوں نے تورنت پرباو سے ایکسن لے کر پلس پرشاہشن کو سوچنا دی اور پلس پرشاہشن نے بھی تورنت پرباو سے کاروائی کرتے ہوئے اپنی ٹیم لگا دی ہے جلد ہی اس لڑکے کی گرپتاری ہو جائے گی اور جو پرچا ہے وہ بھی درج کر لیا گیا ہے تو بھیم آرمی کے جو پردیشہ آدھیاکس ہیں روی تگاروازی ان سے پتا کرتے ہیں کہ یہ جو دن پرتی دن جو بچوں کے اوپر اتیچار ہو رہے ہیں جو گھٹنے ہو رہے ہیں اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ لے تو آپ کا بہت بہت دنیاواز سیرسہ کی آواز چینل جتنے بھی سسکرائب ہیں سب کا میں دنیاواز کروں ہوں کہ آپ کے مادم سے ہمیں پتا لگا اور پتا لگنے کے بعد بھی تورنت یہ ہمارے ساتھی ہیں اور کئی جگہوں سے ساتھی یہ کی کٹھا ہو کر کے ہم شیبل ہسپٹل نے جب بھی میسیج پڑھا پڑھتے ہیں ہم یہاں آگئے تھے اور پلیس پرشاہشن نے بھی اچھی کاروائی کی ہے ڈی ایس پی جگت سنگھ جی بھی موکے بھی آگئے تھے ایسے چو صاحب نے بھی اور پرشاہشن نے تورنت ہاتھ تو آتھ ایکشن لیا اور گاؤں کے اندر بھی پرشاہشن بھیج دیا گیا تھا اور ہمیں سنتوشت کیا پریوار کو سنتوشت کیا اور اپی بھی جلد ان کے گریفت میں ہوگا صرف ایک ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم آگا ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کے اندر جہاں بھی اچھانوین جاری ہے ان کو لوکیشن کا پتہ لگ چکا ہے بھی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہی ہمیں اور اوپی کو آریسٹ کر لیں گے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ایسی جو گھٹنائیں ہو رہی ہے لگو تار تو اپنے پریوار کے جو بھی ہیں بچے چھوٹے ان پر خاص کورکے جو ماتائیں ہیں وہ دھیان رکھیں یہ اپنا بچہ گھر سے باہر کہاں جا رہا ہے کیسے رہ رہا ہے تو خاص کر جو چھوٹے بچے ان کا جہاں رکھنا ضروری ہے آج جو یہ آلات بنے ہوئے ہیں ہمارے دیش کے اندر بہت زیادہ گھٹنائیں ہو رہی دیکھنے چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ساتھ بلات کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بلات کر تو کہیں نہ کہیں یہ نصہ بھی جو دیش کے اندر چٹا جو سریعام جو چل رہا ہے اس کے عادی جو لوگ لڑکے جو ہو چکے ہیں تو یہ اس ایسی گھٹناؤں کو انجام دے رہے ہیں تو جو آپ کے گاؤں کے اندر میں کہنا چاہوں گا آپ کے میڈیا کے مادیم سے کہ کہیں بھی اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ نصہ سریعام بکر ہے تو اس کی شکایت بھی ایس پی صاحب ارپی جین نے سرسا جلا کے ایس پی صاحب نے ٹول فری نمبر دے رکھا ہے کہ ہمیں انفورنسن دے آپ کا نام گپت رکھا جائے گا اور جو چٹا بیجنے ہیں یا نصہ بیجنے ہیں ان کے خلاب بھی سکت سے سکت کاروائی ہوگی سبروال سنکلپ پروار کی طرف سے اور آج یہ جو گھٹنا ہوئی ہے بڑی نندنی ہے اور بہت ہی شرم والی بات ہے کہ ہمارے سماج کے اندر ایسی کرتیاں فیل رہی ہیں اور ان کی وجہ کیا ہے نشہ نشے کی آڑ کے اندر نشے کے اندر آدمی کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا کام کر رہے ہیں تو کانون کو پرشاشن کو میں ان کو بولوں گا کہ ان سے کہیں گے ان کی لگام کھینچی جائے اور جو ایسی گھٹنا ہوتے ہیں ان کے خلاب سکت سے سکت کاروائی ہو اور ان کا کوئی لیاز نہیں ہونا چاہیے اور آج کی اس گھٹنا کے اندر نیملا کی فیملی ہے اور بچی کے ساتھ بہت ہی گلت ہوا ہے تو پرشاشن رادشام جی انہوں نے بہت ہی جلدی آ کر آج انہوں نے کاروائی کیا ان کا ہم تینکس کرتے ہیں اور ایسے ہی آگے یہ ہمارا ساتھ دیتے رہے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ جلد ان کا سلوشن سبھی ساتھیوں سے گزاریس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے یا کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دھنی آواز سکریا